کراچی کنگز ورسی کوئٹا گلیڈیئٹرز کس کی ہوگی آج جیت کون جیتے گا آج آپ اسی ویڈیو میں جانے والے ہیں چلیے سب سے بہلے بینا ٹائمز آیا کیے پوانس ٹیبر پر ایک نظر ڈالیتے ہیں پھر اس کے بعد جانیں کہ آج جیتے گا کون کوئٹا اور پشاور کی ٹیم میں پلی اوف کے لئے کولیفائی کر چکی ہے ملتان کی ٹیم باہر ہو چکی ہے اب سب سے پہلے جان لیتے ہیں کراچی کنگز کے بارے میں کہ کس لحاظ سے کراچی کنگز کا یہ میچ بہت اہم ہے اور لاہور کلندرز کے لئے اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ کس طرح سے چلیے جان لیتے ہیں کراچی کنگز کے اس وقت پوانس کی تعداد آٹھ ہے اور آٹھ میچی کھیر رکھے ہیں چار جیتے ہیں چار آہ رہے ہیں پلی اوف کے کولیفائی کرنے کے لئے کراچی کنگز کو مزید دو میں سے ایک میچ میں جیت درکار ہے جسے اٹومیٹکلی کراچی کنگز کے ٹیم پلی اوف کے لئے کولیفائی کر جائے گی اور لاہور کی ٹیم پھر سے چوتھی بات مسلسل باہر ہو جائے گی پلی اوف سے پہلے ہی لاہور کلندرز کے لئے اس لحاظ سے میں چاہا ہم ہے کیونکہ اگر کراچی کنگز یہ میچ ہارتا ہے تو لاہور کلندرز کے چانسی تھوڑے باقی رہیں گے لیکن اگر کراچی کنگز جیت گیا تو لاہور کی اس ٹوڑا میں سے چھٹی ہو جائے گی اور کل کا میچ ملتان کے ساتھ ہے لاہور کا وہ ایک رسمی کاروائی مان جائے گا پھر اسے لاہور کو خاص فائدہ ملنے وال نہیں اگر لاہور نے پلی اوف کے لئے کولی فائی کرنا ہے تو کراچی کنگز کو آج کا میچ بھی ہارنا پڑے گا اور کل کا میچ بھی ہارنا پڑے گا تو لاہور ملتان کو پھر ہرا دیتی ہے تھوڑے اچھے رن ریٹ سے تو لاہور کی پلی اوف میں جگہ پکی ہو جائے گی اگر کراچی کو پلی اوف میں کولی فائی کرنا ہے تو دونوں میں سے ایک میچ جیتنا لازمی ہوگا اگر کراچی آج کا اور کل کا یہ دونوں میچ ہار جاتی ہے تو پھر اس ٹوڑا میچ سے آؤٹ ہو جائے گی کیون کیونکہ اس وقت تھوڑا سا فرق ہے نیٹ رن ریٹ میں پوائنڈ ون کا فرق ہے پوائنڈ ہینڈرڈ کا فرق ہے جو دونوں میچز ہارنے کی اس وقت میں کراچی کا لاہور سے گر جائے گا لاہور کا مڑ جائے گا اس لحاظ سے رن ریٹ کی بنیاد پر لاہور کی ٹیم کولیفائی کر جائے گی اس لیے کراچی کو پلی اوف میں کولیفائی کرنا ہے تو دونوں میں سے ایک میچ لازمی جیتنا ہوگا ادرباست لاہور کی ٹیم ملتان کو ہرا کر پلی اوف کے لیے کولیفائی کر سکتی ہے بات کی جائے کوئیٹا گریڈیئیٹرز کی تو ان کے لیے کسی لحاظ سے یہ میچ اہم ہے ویسے تو کوئیٹا کی ٹیم پلی اوف کے لیے کولیفائی کر چکی ہے لیکن نمبر ون پوزیشن پر آنے کے لیے کوئیٹا کو یہ میچ شاید جیتنا لازمی ہے کیونکہ اگر پشاور کی ٹیم اگلا میچ اچھے رن ریٹ سے جی جاتی ہے ویسے ہی ان کا رن ریٹ اچھا ہے اگر پشاور کی ٹیم اگلا میچ کسی بھی رن ریٹ سے جی جاتی ہے تو پشاور کی ٹیم پہلے نمبر پر آ سکتی ہے اگر آج کوئیٹا میچ ہار جائے چلیئے اب جان لیتے ہیں یہ میچ جیتے گا کون کراچی جیتے گا یا پھر کوئیٹا بازی مارے گا بات کی جائے کراچی کنز کی ٹیم کی تو ان کا کوچ تھوڑا بہتر نظراتا ہے اچھی کوشش کرتے ہیں کوچ ان کے میچ جیتنے کے لیے بیٹنگ آرڈر کو چینج بھی کرتے لیکن کراچی کی جو ٹیم ہے وہ اچھا کمبینیشن نہیں ہے بیٹنگ میں کمبینیشن بہت خراب ہے ٹی ٹونٹی سپیشیل لیسٹ نہیں ہے اور کوئیٹا کی بات کی جائے تو کوئیٹا کی ٹیم ایک بیلنس ٹیم ہے کراچی کی بولنگ اچھی ضرور ہے لیکن وہ بھی ویک ہے آؤٹ آ فارم ہے اس طرح سے اچھی نہیں ہے کوئیٹا کی ٹیم اس کو فارم ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے بولنگ بھی اچھی کر رہے ہیں اور وارسون کے لیے ویکٹر بہت حلوہ صحبت ہو سکتی ہیں وارسون کو آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کراچی کو مہ جیتنا ہے پریڈکشن کیا ہے پریڈکشن یہی ہے جس کی سیکنڈ میٹنگ اس کا مہ جس کی سیکنڈ میٹنگ ہوگی وہی ٹیم مہ جیتے گی چاہے وہ کراچی کینگ ہو یا پھر کوئیٹا گلیڈیئیٹرز لیکن میں جس ٹیم کو سپورٹ کروں گا وہ ہے کوئیٹا گلیڈیئیٹرز اگر کوئیٹا کی ٹیم آج کا میں جی جاتی ہے تو پوائرس ٹیبر پر مزید حل چل مچ جائے گی اور پی آئیس آل کا منصہ دوبالہ ہو جائے گا سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ریڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے